وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ اللہ راستہ پیدا کر دے گا بالکل نظر نہیں آرہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے پیچھے لسکر آگے آگے سمدر ہے اللہ نے راستہ پیدا کیا خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرح بھی نگاہ دالی تو ہم نظر آ جائیں گے آپ نے فرموا اللہ تحضن ان اللہ مانا لا سا نکالتا اللہ پھر حضور گئے تائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا عظیب اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کس میں گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ اور اسے رسخ دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اقامت دین کی جد و جہود ہو تو اللہ تو کہتا ہے راضی کہ میں ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی مشکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا یہ تو ابھی تقوہ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رسخ دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس نے اللہ پر توقل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقل کر کے تو دیکھو حسبرو وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر رہا ہے فکر ماں درکار ماں آزار ماں کارساز ماں بفکر کار ماں یہ فارش شاعری کے اندر یہ دینی حقائط ہیں کارساز ماں بفکر کار ماں میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لئے لگا دیا کوئی دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروعت ہو اس میں آپ اللہ کے بن کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازیں کارساز ماں بفکر کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی نہ کوئی چھوکر کھاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے پر پیلا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمان ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے ابو جہل ابو لحب محروم رہ گئے یہ تو اب ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کلے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کوئی ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومین کی فیرش میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو بس اپنا تل مندھر لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی منیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندارہ مقرر کیا ہوا ہے کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس کے تیار کیا ہوتا ہے آپ کو پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں تب مدد آئے گی یوں نہیں آتی مدد اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائیی کل میدان میں میں نے وجود ڈالی ہوئی ہے پندرہ برس کی کمائیی دن کی اور رات کی کوئشیں ہیں میری صبح اور شام کی کوئشیں ہیں میری پندرہ برس وہ میدان میں میں نے لاکھیں ڈال دی ہے تب بخارو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین غالیب ہو جائے کئی نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین مار دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹیویشن ہے کتنا عیسار ہے کتنی قربانی ہے کتنا مقت ہے کتنی محنت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے